ارزباللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیجین ورحمت للعالمین تاہا ویاسین عبل قاسم محمد اللہم اسولی علی محمد و اولی محمد و اجل فرجہوں وَالِبَتِهِ التَّيَّبِينَ التَّعْهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَسْلُمِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ اَلَا لَعَنَتُ اللَّهِ الْعَدَاهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ نَحَازَ لَا قِيَامِهِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَفُرْخَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلَهُ الْإِحْسَنِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّتْ دِينَ اِنْدُ اللَّهِ الْإِسْلَامِ اجدانِ گرامی محبانِ رسول وعالِ رسول غلامانِ پنجدنِ پاک عاشقانِ رسول وعالِ رسول ماتمدارانِ سید الشہداء خداوندِ عالم کا کرم ہے احسان ہے ذرہ نوازی ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع انعیت فرمایا تاکہ ہم ذکرِ عالِ رسول پھر سے کر سکیں اب اس کے لئے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ روبرو کیا جائے یا الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے کیا جائے مقصد یہ ہے کہ ذکرِ عالِ محمد ہو اور وہ کیسے بھی ہو ہمارا آپ کے سامنے مجلس میں انہاں پر بیٹھنا حیل ہے کہ ذکرِ عالِ محمد کسی بھی قیمت پر نہیں رکھتا ہے چاہے وہ کیسا بھی محول ہو جیسا بھی زمانہ ہو کیسی بھی حکومتیں ہو لیکن ذکرِ عالِ محمد ہر زمانے میں جاری اور ساری رہتا ہے یہ اس کی دلیل یہ کرونا وائرس کے دور میں بھی آن لائن محفلو کا ہونا آن لائن مجالس کا برپا ہونا اس بات کے دلیل ہے کہ نہ کل ذکرِ عالِ محمد رکاتا نہ آج رکا ہے آج انیس رمضان کو بسلسلہ شہادتِ مولاِ کائنات کے عنوان پر یہ مجلس برپا آن لائن کری جا رہی ہے تمام سننے والوں کو تمام اس میں شریک ہونے والوں کو اپنی طرف سے اور تمام سننے والوں کی طرف سے امامِ زمانہ کی خدمت میں ان کے جدہِ امجد کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں خدا بندِ عالم قرآنِ مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اندینہ انداللہِ الاسلام یقینا تمہارے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے عزیزانی قرآنی آپ دیکھیں کہ خدا بندِ عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے نزدیک جو دین ہے تمہارے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے اب جب دین اسلام ہے تو اسلام انسان کی فلو اور بہبودیت کے لیے آیا اسلام انسان کو ترقی دینے کے لیے آیا اسلام انسانیت کو اروج عطا کرنے کے لیے آیا تو جب اسلام ہمارے درمیان میں خداوند عالم نے قانون الہی بنا کر بھیجا تو اب اس کے کچھ قانون بھی ہوں گے اس کے کچھ نزاختے بھی ہوں گی اس کے کچھ گہرائیاں بھی ہوں گی اس کے کچھ دیرائیاں بھی ہوں گی اس کے کچھ اصول بھی ہوں گے اس کے کچھ فنڈمنٹل بھی ہوں گے یقیناً آپ دیکھیں کسی بھی قانون اس وقت کوئی بھی قانون اس وقت تک مجمع عام میں نہیں پہنچتا جب تک اس کے دو نتیجے سامنے نہ آئے اس عظیم قانون بنانے کے باوجود اس نے اس کے لئے دو ریکوئرمنٹ رکھی پہلی ریکوئرمنٹ کیا تھی کہ اسلام لائے گا کون دوسری ریکوئرمنٹ کا نام تھا کہ اسلام پہنچائے گا کون یعنی آپ دیکھیں کوئی بھی قانون بنے دنیاوی قانون ہو اسٹیٹ کا قانون ہو گورمنٹ کا قانون ہو اسکول کا قانون ہو کوئی سا بھی قانون ہو اس کے لئے دو شرطیں ہوتی ہیں پہلا کہ قانون لائے گا کون دوسرا کہ قانون بچائے گا کون کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی قانون بنا لے اور مجمع تک نہ پہنچے تو ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ قانون بنا ہے یہ گورمنٹ نے قانون بنایا ہے اور دوسری ضرورت کا نام ہے کہ قانون بچائے گا کون بچانے کا مطلب کیا ہے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ جب قانون کے خلاف کوئی کام کرے گا قانون کو توڑے گا تو وہ بچانے والے کچھ نمائندے ہوں گے جو قانون کی حفاظت کریں گے بس عزیزانِ گرامی تمام سننے والوں کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے اسلام جیسا ایک عظیم قانون انسانوں کے لیے بنایا تو اس کے لیے بھی دو منصبوں کو سیلیکٹ کیا دو منصبوں کا انتخاب کیا ایک منصب کا نام رکھا نبوت اور دوسرے منصب کا نام رکھا امامت نبوت کا کام یہ ہوگا کہ دین لائے گی امامت کا کام یہ ہوگا کہ یہ دین بچائے گی یعنی نبوتوں کے ذریعے سے دین لائے جائے گا اور امامت کے ذریعے سے دین بچایا جائے گا اب چونکہ جناب آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کا جو سلسلہ ہے اس کو کہتے ہیں دین کا لانا اور مولا کائنات سے لے کر امام آخر زمان تک کے سلسلے کو کہتے ہیں دین کا بچانا چونکہ یہ دونوں سلسلے غدیر خم میں بلافظ لووے تھے رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں پہ مولا کائنات کو بلند کر کے فرمایا تھا منکنتو مولا ہو فحضہ علی مولا یعنی گویا رسول عالم اسلام کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ آج سے دین کے پہنچانے کے انتظامات ختم ہو جائیں گے آج سے دین کے بچانے کے انتظامات شروع ہو جائیں گے اور آج مولا کائنات کا ذکر آپ کے سامنے کرنا ہے آپ دیکھیں کہ حضرت علی کیونکہ رسول اللہ نے اپنا جانشین بنایا اپنا خلیفہ بنایا اپنے بعد دین بچانے والا بنایا تو اب زائر سے بات ہے حضرت علی کے لیے یہ ضروری تھا کہ اب اسی نقش قدم پہ چلیں جو رسول اللہ نے بتایا تھا پہلا سوال یہ اڑتا ہے کہ دین کیسے بچایا جائے گا تو دین ویسے ہی بچایا جائے گا جس طرح کا وار ہوگا اسی طرح کا دیفنس بھی ہوگا حضرت علی علیہ السلام کی ذات بابرکت اپنے آپ میں ایک ایسا موجزہ ہے جس کو سمجھا نہیں جا سکتا آج لوگ پریشان ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے حضرت علی نہیں سمجھ میں آتے وہ کہتے ہیں مجھے علی کی عدالت نہیں سمجھ میں آتی وہ کہتے ہیں ہمیں علی کی جنگ نہیں سمجھ میں آتی وہ کہتے ہیں علی کی ہمیں باتیں نہیں سمجھ میں آتی کیسے باتیں سمجھ میں آئے آپ دیکھیں میرے تمام سننے والوں کی نظر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ عقل اسی کو نہیں سمجھ سکتی کہ جو انسانی عقل سے اوپر ہو اور جو انسانی عقل کے باہر ہو اسی کو ہم موجزہ کہتے ہیں ذات علی ابن ابی طالب اپنے آپ میں ایک موجزہ ہے یہ تو زمانے کی کم علمی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت علی سے ملانے کے لیے اپنے آپ کو کہہ دیا یہ تو ہمارے جیسے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ چلتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں خداوند عالم نے اگر ذرا عالم اسلام اور تمام مسلمان اور تمام برادرین ایمانی اس بات پر غور کریں کہ خداوند عالم نے جب ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کو بھیجا تو سب کو برابر نہیں رکھا کوئی بڑا پیغمبر ہے کوئی اس سے چھوٹا پیغمبر ہے تین سو تیرہ الگ ہے پھر اس کے بعد پانچ الگ ہیں پھر اس میں سے ایک سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ ہے یعنی خداوند عالم یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام لانے والے کلمہ پڑھنے والے قرآن پر عمل کرنے والے نماز اور روزہ کرنے والے ایک ہو جائیں یہ ہرگز ہی نہیں ہو سکتا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے کلاس دو پڑا ہو دو درجے تک اس نے تعلیم حاصل کری ہو اور ایک شخص نے پی ایج ڈی کری ہو سائنس میں تو یہ کلاس دو درجے تک پڑھنے والا اور سائنس میں پی ایج ڈی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے بس یہی مسئلہ ہے عالم اسلام میں اور حضرت علی کے ساتھ تمام صحابہ اکرام کی عظمتیں اپنی جنگہ پر ہیں لیکن علی کی عظمتوں کا میعار یہ ہے کہ تمام امت مسلمہ وہ ہے کہ جنہوں نے ایمان لائیا ہے رسول اللہ کے اعلان کرنے کے بعد جنہوں نے قرآن پڑھا ہے رسول اللہ سے قرآن سننے کے بعد جنہوں نے نمازیں پڑھیں ہیں رسول اللہ کے نمازوں کو دیکھنے کے بعد لیکن علی ذات علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں کہ جنہوں نے قرآن پڑھا ہے قرآن کے آنے سے پہلے جنہوں نے رسول کو رسول کا ہے اعلان رسالت سے پہلے جنہوں نے اللہ کی نماز پڑھئی ہے رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے یہ کیسے ممکن ہے کہ علی تمام لوگوں کے برابر ہو جائیں گے بلکہ آپ دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے اور میرے تمام سننے والے ناظرین اس کو محسوس فرمائیں آپ دیکھیں کہ ذات علی ایک موجزہ ہے بس یہ دو تین گفتگو سنیں اور سفر تمام کروں کہ ذات علی ایک موجزہ ہے کیسے موجزہ ہے آپ اپنے علاقے میں دیکھیں اپنے گھر میں دیکھیں اپنے سوسائٹی میں دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہر آدمی ایک وقت میں ایک چیز کا ماہر ہوتا ہے مثلا آپ کے علاقے میں بہت بڑا کوئی وکیل ہوگا اس سے بڑا وکیل کوئی پورے اس علاقے میں نہیں ہوگا دوسرے کو آپ دیکھ لیئے یا کسی کے پاس ہم گئے یا ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کے لیے کہ یہ کون ہے کہ یہ اس علاقے کے سب سے بہترین اور سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں اچھا یہ اس علاقے کے سب سے بہترین ڈاکٹر ہیں سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں ان سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ان سے اچھا کوئی آپریشن کرنے والا نہیں ان کی ہاتھ میں بڑی شفا ہے تیسرے کے پاس گئے وہ بہت بہترین عالم تھے بچوں کو پڑھاتے تھے کہیں ان کے موں میں جو ہے ایسی زبردست شیرینی ہے کہ جو بھی پڑھاتے ہیں وہ بچوں کے دلوں میں اترتا چلا جاتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو جو سب سے علاقے کے بہترین وقیل تھے میں ان کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ آپ علاقے کے بہترین وقیل ہیں میرا بیٹا بیمار ہے گر آپ اس کو کچھ دوا دے دیں تو وہ بگڑ جائیں گے وہ کہیں گے کہ آپ ہم سے بدتمیزی کرنے آئے ہیں کہ کیا مطلب میں تو آپ کو تمیزدار سمجھ رہا تھا میں تو آپ کو سلام کر رہا ہوں میں تو آپ کو عداب کر رہا ہوں میں تو آپ کو عزت اور جناب سے بول رہا ہوں اس میں میں نے بدتمیزی کیا کری تو وہ یہ کہیں گے کہ میں وکیل ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں اگر مجھ سے کوئی سوال کرنا ہے تو وقالت کے سلسلے میں سوال کریں مجھ سے یہ کریں کہ کس کی سزا ہونی ہے کس کی معاف کرانی ہے کونسا کیس ہے کونسا کیس نہیں ہے اسی طرح سے جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اگر اس سے آپ وقالت کا سوال کریں گے تو وہ بگڑ جائے گا کسی آلیم کے پاس جا کے آپ اس سے کہیں گے میرے گھر کا نقشہ بنا دو تو وہ بگڑ جائے گا اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ ہر آدمی اپنے شعبے میں ماہر ہوتا ہے لیکن وہ ایک ہوتا ہے ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر ہوگا لیکن اپنے شعبے میں اکیلا ہوگا ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ایک وقت میں بہترین ڈاکٹر بھی ہو ایک وقت میں وہ بہترین وکیل بھی ہو ایک وقت میں وہ بہترین آلیم بھی ہو ایک وقت میں وہ بہترین انجینئر بھی ہو ایک وقت میں وہ بہترین سائنسدہ بھی ہو ایک وقت میں وہ بہترین پروفیسر بھی ہو ایک وقت میں وہ بہترین تائراغ بھی ہو کہ نہیں ایک وقت میں ایک ہی آدمی ہوگا کیونکہ انسان کی زندگی گزر جاتی ہے ایک ہنر پہ کمانڈ حاصل کرتے کرتے یعنی ایک ہنر کا شباب آتے آتے اس کی زندگی گزر جاتی ہے تو ایک دو سے زیادہ ہنر وہ نہیں سیکھ پاتا جو ڈاکٹر ہو جائے گی اس سے زیادہ نہیں ہوگا جو انجینئر ہوگا اس کی انجینئر نہیں سیکھتے سیکھتے پوری عمر گزر جائے گی لہٰذا جو ایک وقت میں ڈاکٹر ہے وہ ایک وقت میں ڈاکٹر بن پائے گا جو ایک وقت میں انجینئر ہے وہ ایک وقت میں انجینئری رہے گا جو ایک وقت میں عالم ہے وہ ایک وقت میں عالم ہی رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک آدمی ہو اور وہ ایک وقت میں ڈاکٹر بھی ہو انجینئر بھی ہو سائنس دا بھی ہو عالم بھی ہو پروفیسر بھی ہو پڑھانے والا بھی ہو اور گھر کا نقشہ بنانے والا بھی ہو نقشہ نگار بھی ہو بہترین شائر بھی ہو بہترین خطیب بھی ہو بہترین عالم بھی ہو یہ ممکنی نہیں ہے کیونکہ انسان کی کیفیسٹی اس سے باہر ہے وہ اتنا سیچھی نہیں سکتا لیکن عزیزانِ گرامی اگر کوئی ایک ایسا انسان مل جائے جو ایک ہی وقت میں سارے فضل و کمال رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے کیا کہا جائے گا یہ ہم اور آپ ہیں جو ایک وقت میں انجینئر نہ بن پائے ایک وقت میں ڈاکٹر نہ بن پائے ایک وقت میں پروفیسر نہ بن پائے ایک وقت میں عالم نہ بن پائے ایک وقت میں ایک ہی شعبے پہ عالم ہوئے ہیں تو یہ ہم اور آپ ہیں لیکن علی کے مام کی مولا علی ایک وقت میں بہترین عالم بھی تھے ایک وقت میں بہترین آدل بھی تھے ایک وقت میں بہترین قاضی بھی تھے ایک وقت میں بہترین بہادر بھی تھے ایک وقت میں بہترین خطیب بھی تھے ایک وقت میں بہترین عدل کرنے والے تھے یعنی علی ایک ہی وقت میں ان سے اچھا کوئی بہادر نہ نکلا علی سے بڑا کوئی عالم نہ نکلا مولا علی سے بڑا کوئی عدل کرنے والا نے نکلا حضرت علی سے بڑا کوئی سخی و گنی نہ نکلا اس کا مطلب تمام فضل و کامالات اس طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب میں جمع کیے گئے ہیں کہ جیسے تمام فضیلتیں چاہتی ہیں کہ ہم علی کی طرف ہو جائیں تو اس کا مطلب عزیزانِ گرامی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اور یہ جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ جو تمام شہرتوں کی طرف بڑھے اسے عوام کہتے ہیں اور شہرتیں جس کے قدم چومے اسے امام کہتے ہیں یقیناً آج انیس رمضان ضربت مولا کائنات کا دن ہے ہمارا اور آپ کا جہاں پہ جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں ہم بڑا بے چین ہیں اپنے مولا کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے اسی لیے ہم کبھی آن لائن ذکر کرتے ہیں کبھی محفلے برپا کر رہے ہیں تاکہ دلوں کو کچھ تسکین عطا ہو ذات علی ابن ابی طالب اپنے آپ میں ایک موجزہ ہے جو ایک وقت میں سارے کمال کو گھیرے ہوئے ہیں یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ علی اس قابے کا نام ہے کہ تمام شورت مولا کائنات کا تواف کر رہی ہے اچھا آپ دیکھیں آپ اپنی زندگی سے دیکھیں حضرت علی کو ذرا سمجھیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کیسے موجزہ ہے ایک پہلوان ہے آپ کے علاقے کا بہت بڑا پہلوان ہے اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا بڑے بڑے پہلوان اس کے سامنے زیرے تسلیم ہو جاتے ہیں کوئی اس کے آگے اس کی شجاعت کے آگے ٹک نہیں سکتا لیکن وہی پہلوان کی جس کی شجاعت کا ڈنکہ بجا ہوا تھا جب وہ ساٹھ ستر سال کا ہو گیا اب اس میں وہ دم باقی نہیں رہا جو پہلے جوانی میں تھا اب اس میں وہ حمد باقی نہیں رہے گی جو وہ پہلے جوانی میں تھی اب اس میں وہ قوت طاقت نہیں باقی رہے گی جو پہلے جوانی میں تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شجاعت جو بہادری جوانی میں ہوتی ہے وہ بڑا پہ میں نہیں ہوا کرتی ایک بہت بڑا شجاہ و پہلوان ہے اپنے وقت میں ایک ایک وقت میں ددس لوگوں کو پٹک دیا کرتا تھا ددس لوگوں کو ہرا دیا کرتا تھا لیکن وہی پچیس سال میں ایک ساتھ پچیس لوگوں کو ہرانے والا جب ساٹھ سال میں آئے گا تو اب اس سے لڑا نہیں جائے گا اب اس سے جنگ نہیں کری جائے گی اب اس سے شجاہت نہیں کری جائے گی کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کی شجاہت کا پیمانہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے پیمانہ شجاہت گھٹنے لگتا ہے جیسے جیسے انسان کی سن بڑھتی ہے اس کی طاقت کم ہونے لگتی ہے تو یہ آپ اور ہم ہیں کہ جن کی عمر بڑھنے کے ساتھ طاقت کم ہونے لگتی ہے لیکن وہ علی ابن ابی طالب تھے کہ جب بدر میں لڑے ہیں تو پچیس سال کے تھے اور جب جنگ سفین میں لڑے تو ساٹھ سال سے زیادہ تھے لیکن جو جذبہ اور جو صورتحال جنگ بدر میں تھی وہی جنگ سفین میں بھی تھی کوئی مورنخ کوئی رائٹر کوئی تاریخ لکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی جنگ بدر میں پچیس سال کے تھے تو بہت بھاری بھاری عملے کیے اور چونکہ جنگ سفین میں آپ ساٹھ سال کے ہو گئے تھے تو اس لیے ضحیف ہو گئے تھے اور آپ جو ہے دیرے حملے کرتے تھے لوگ آپ سے درنا کم کر دیئے تھے لوگ آپ کے سامنے آنے ہی رہتے کہاں نہیں عزیزانِ گرامی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جو شباب علی کی شجاعت کا پچیس سال جنگ بدر میں تھا وہی شجاعت کا شباب ساٹھ سال کے عمر میں جنگ سفین میں بھی ہے وہی شباب کا شجاعت کا شباب جنگ نہروان میں بھی ہے وہی شباب شجاعت جنگ جمل میں بھی ہے یہ جنگ جمل ہو گیا جنگ نہروان ہو گیا جنگ سفین یہ حضرت علی نے ساٹھ سال سے اوپر میں لڑی ہیں اگر انسانی طاقت کا تقاضہ ہوتا اور اگر حضرت علی ہمارے اور آپ جیسے ہوتے تو شجاعت تو گھٹنی چاہیے تھی نا لیکن نہیں جنگ سفین کا عالم یہ ہے کہ جناب مالی کے اشتر فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے رات میں حملہ کرا جسے لیلت الحریر کہتے ہیں اور حضرت علی اپنے خیمے سے باہر نکلے چہرہ اقدس پہ وہ جلال تھا کہ جناب مالی کے اشتر فرماتے ہیں میں مولا کا چہرہ دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا عالم یہ ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا کہ فقط ایک کرتہ پہنے ہوئے ہیں سر پہ خود نہیں ہیں بال بکھرے ہوئے ہیں اور زین پہ آکے بیٹھ گئے اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے رات کا عالم ہے اور حضرت علی دشمنوں کے نرگے میں چلتے چلے جاتے ہیں اور ایک نانہ بلند کرتے ہیں کہ یا ہو یا من لا الہ الا ہو مالی کے اشتر فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ ہو کی صدا جاتی تھی وہاں تک لاشوں کے امبار نظر آنے لگتے تھے تو یہ ہے حضرت علی کی شجاعت کا عالم بلکہ میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں لوگ فقر کرتے تھے کہ میں علی کی تلوار سے بچ کے بھاگا ہوا ہوں لوگ یہ فقر نہیں کرتے تھے کہ مجھے علی نے مار دیا ہے بلکہ فقر یہ کرتے تھے کہ میں حضرت علی کی تلوار سے بچ کے بھاگ کے آیا ہوں یہ ہے مولا علی کی شجاعت لیکن ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی بڑے شجاعت تھے تو سخی بھی نہیں تھے کیونکہ یہ فطرت کا تقاضی ہے جو جتنا بڑا بہادر ہوتا ہے اس کے اندر سخاوت بھی ضروری نہیں یہ کی ہو لیکن تاریخ بتاتی علی جتنے بڑے بہادر تھے اتنے ہی زیادہ سخی بھی تھے جنگ سفین میں جب لیلت الحریر ہو گئی تو حضرت علی صبح آئے اور آکے حاکم شام کے لشکر سے فرماتے ہیں کیوں قتل کر رہا ہے بے گناہوں کا آؤ تو اور میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو مار لے جائے وہی میدان لے جائے تو حاکم شام کے لشکر کا کمانڈر عمر آس کہتا ہے حاکم شام سے کی علی صحیح کہہ رہے ہیں جا لڑ لے جا کے جو جیتے گا وہ میدان لے جائے گا تو حاکم شام نے یہ کہا اور اس کا سٹیٹمنٹ تاریخ میں درج ہوا کہ تو چاہتا ہے کہ میں ابو طالب کے بیٹے کے سامنے جا کے اپنی جان گوا دوں تاریخ عرب میں کوئی ایسا ملا بھی ہے جو علی کی تیک کے سامنے سے جا کے پلٹا بھی ہو اس کا مطلب یہ دشمن قصیدہ پڑھ لے ہیں حضرت علی کی شجاعت کا یہ دشمن قصیدہ پڑھ لے ہیں حضرت علی کی سخاوات کا آپ دیکھیں بس سے بدترین دشمن بھی مولا علی کا گزرا ہے لیکن اس نے حضرت علی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی لوگ چاہتے تو تھے کہ حضرت علی سے اختدار چھین لیا جائے لیکن کسی میں یہ جررت نہیں تھی کہ حضرت علی کے کردار پر انگلی اٹھائی جائے تاریخ بتاتی ہے خدا کا بھی کیا موجزہ تھا کہ جس نے حضرت علی کے کردار پر انگلی اٹھانا چاہی آج اسی کی قبر کا نشان باقی نہیں ہے جس نے حضرت علی کو برا کہا ہو آج اسی کی قبر کا نشان باقی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ تاریخ میں تو کوئی ایسا ملا نہیں کہ جو حضرت علی سے لڑا بھی ہو اور اس کو عزت بھی ملی ہو اپنے وقت کے بہت بڑے بادشاہ تھے اپنے وقت کے بہت بڑی فوج رکھے ہوئے تھے اپنے وقت میں بہت بڑا خزانہ رکھے ہوئے تھے کہ لاکھوں کی فوج ہے دشمنوں کی تقت ہے تاج ہے حکومت ہے لوگ واوا کرنے والے ہیں لوگ بڑاوا دینے والے ہیں لیکن تاریخ بتاتی ہے جب حضرت علی کے مقابلے پہ آیا وہ شخص آج قبر کا نشان باقی نہیں ہے آج اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں ہے لیکن میرے مولا کا کمال یہ ہے کہ بوریوں پہ بیٹھتے تھے سو کی جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھاتے تھے فاکے سے رہتے تھے لیکن کل بھی جناب امیر تھے اور آج بھی جناب امیر ہیں دشمنانے مولا اکینات نسطہ نابود ہو گئے تختے اُلٹ گئے حکومتیں تاراج ہو گئیں لیکن نام علی دنیا سے نہ مٹ پایا آج بھی نام علی آسمان پہ ایسے چمک رہا ہے جیسے سورت چمکا کرتا ہے یہ ہے ذات علی ابن عبی طالب آپ دیکھیں کہ دنیا حضرت علی کو سمجھ نہ پائی بلکہ وائے ہو ان لوگوں پر جن لوگوں کے درمیان حضرت علی جیسے رہبر رہ کے بھی لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھا پایا بلکہ بڑی حسی کی بات ہے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ علی میرے سر میں بال کتنے ہیں یا علی آسمان میں تارے کتنے ہیں بلکہ مولا کائنات نے فرمایا بھی کہ اگر ہم چاہیں تو بتا بھی دے تو تم تصدیق کس سے کرو گے مثلا اگر حضرت علی چاہیں اگر علی نے فرمایا اگر میں بتا دوں تیرے سر میں کتنے بال ہیں تو مولا نے فرمایا تو یہ تصدیق کس سے کرے گا جو میں صحیح بتا رہا ہوں سوچنے کی بات ہے کتنا پست ذہن تھا لوگوں کا کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ علی ہمارے سر پر بال کتنے تھے بلکہ میرا مولا تو وہ ہے جو ممبر کوفہ پر بلند ہو کے فرما تھا کہ سلونی سلونی قبل انتفدونی جو چاہو مجھ سے سوال کرو کہ اس کے قبل کہ میں تمہارے درمیان سے گزر جاؤں اللہ اکبر یعنی مولا کائنات چاہتے تھے کہ مجھ سے علموں والا سوال ہو مجھ سے علم کا سوال ہو ساتھوے امام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ اپنے جد حضرت علی کے فضائل بیان کیجئے تو ساتھوے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اللہ اکبر تمام سننے والے مسئلے کو غور سے سنیں حضرت امام موسیٰ قاظم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو مولا نے کہا مولا آپ رو کیوں رہے ہیں کہا میرے اپنے جد کی فضیلت کیا بیان کرو میرے دادا کی تین خواہشیں تھیں جو پوری نہ ہو سکی تین خواہشیں تھیں جو پوری نہ ہو سکی تو تمام اصحاب سوچے کہ شاید مولا اپنے لئے گھر بنوانا چاہتے ہو یہ نہ پورا ہوا ہو اچھا کھانا کھانا چاہتے ہو یہ نہ پورا ہوا ہو اچھے کپڑے نہ پہن پائیں ہو یہ نہ پورا ہوا ہو تو لوگوں نے سوال کیا فرزند پیغمبر وہ کون سے تین خواہشیں تھی جو مولا علی کی پوری نہ ہو پائیں ساتھوے امام فرماتے ہیں میرے جد کی پہلی تمنا یہ تھی اور اب تمام میرے سننے والے سلامت رہیں وہ سن رہے ہیں لیکن یہ بڑا سوچی ہے کہ مولا علی کی یہ تمنا تھی کہ میں جتنا بڑا عالم ہوں اس سے اتنا بڑا سوال کیا جائے لیکن علی سے اتنا بڑا سوال نہیں کیا گیا دوسرا خواہش کون سے تھی ساتھوے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد حضرت علی جتنے بڑے سخی تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں اور تیسری تمنا یہ تھی کہ آپ خوش ہو جائیں گے کہ ساتھوے امام فرماتے ہیں میرے دادا جتنے بڑے بہادر تھے سامنے سے اتنا بڑا کوئی لڑنے نہیں آیا جو بھی آیا ہے علی نے اس کو ایک وار میں زمین بوز کر دیا بلکہ حضرت علی کی جنگ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے اس کو دعوت اسلام دیتے تھے جب وہ دعوت اسلام نہیں قبول کرتا تھا تو اس کو کہتے تھے تو اپنے دین پہ رہے میں اپنے دین پہ رہوں چلا جا سلا کر لیتے جب اس پہ بھی نہیں مانتا تھا تو علی کہہ دے تھے اچھا اب تو پہلے وار کر تاریخ بتاتی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ پہلے کیوں وار نہیں کرتے علی فرماتے ہیں اگر میں پہلے وار کروں گا تو پھر اس کو وار کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ ہے حضرت علی کی شجاعت یہ ہے حضرت علی کے فضائل دنیا کو درے حضرت علی ابن ابی طالب سر کو خم کر دینا چاہیے کہ حضرت علی جیسا کردار ہمارے درمیان ہے حضرت علی جیسا کردار ہمارے پیش نظر ہے آپ دیکھیں کہ مولا علی ایسا نہیں ہے کہ وہ شجاعت ہے تو بہترین خطیب بھی نہیں تھے وہ شجاعت ہے تو بہترین عالم بھی نہیں تھے ان کے ذات کا ہر رکھ روشن ہے اس ہیرے کی معنی جس کا ہر رکھ چمکدار ہوتا ہے آج انیس رمضان صبح وقت شہادت مولا کے سر پہ ضربت لگی آپ نے اور ہم نے دسیوں بار سنا ہے لیکن کبیس سے غور فرمایا کہ حضرت علی اپنی شہادت کا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کیا علی کو نہیں پتا تھا کہ عبد الرحمان ابن ملجم خدا کی لانت و ملون پر وہ مجھے ضربت لگائے گا کیا حضرت علی کو یہ نہیں پتا تھا کہ عبد الرحمان ابن ملجم مجھے سر پہ تلوار مارے گا کہا بلکل پتا تھا علی عالم علم غیب ہے جن کی تلوار نسلوں کو دیتی ہو کیا وہ علی نہیں جانتے تھے کہا بلکل جانتے ہوں گے تو پھر علی نے اسے قید کیوں نہیں کرا کہا کیونکہ اس لیے عبد الرحمان ابن ملجم کو قید نہیں کرایا حضرت علی نے کیونکہ مولا علی کی یہ عدالت کے خلاف ہے کہ کوئی علی کی عدالت نے سزا پائے جرم سے پہلے کہا نہیں ابھی کہتی سزا جب اس نے جرمی نہیں کیا ہو یہ ہے ہم اور آپ اگر منصب اختدار پہ ہوتے اور ہمیں پتا چل جاتا یہ ہمارا قاتل ہے یہ ہمارے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے تو ہم اسے غرفتار کرا لیتے ہم اسے پکڑوا لیتے ہم اسے جیل میں بھیجوا دیتے لیکن علی کو پتا بھی ہے کہ یہ شخص عبد الرحمان ابن ملجم خدا کی لانت ہوئی اس پر یہ ہمیں قتل کرے گا ہمارے سر پر ضربت مارے گا لیکن علی اسے پکڑواتے نہیں ہے غرفتار نہیں کراتے بلکہ علی چوتھے خلیفہ کی سورت سے اس سمیہ موجود ہے کہ کیوں کہ علی کی عدالت میں بغیر جرم کے سزا نہیں تارک بتاتی ہے کہ جب انیس رمضان آئی تو حضرت علی مسجد کوفہ میں گئے آخری دو جملے تمام سننے والوں کی خدمت میں پیغامِ ہدایت سمجھے پیغامِ نصیت سمجھے میرے دوست میرے سننے والے اس کو محسوس فرمائے اور مجلس کو میں تمام کر دوں جب حضرت علی انیس رمضان کو مسجد کوفہ میں گئے تو کیا دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے کہ خنجر لگائے ہوئے سینے کے بھل لیٹا ہوا ہے کیونکہ علی امام میں وقت ہے جانتے ہیں کہ یہ کسی ارادے سے آیا ہے آپ جائے اور آپ جا کے اس کے پاس چھوکر مار کے فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو کس ارادے سے مسجد میں داخل ہوا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خدا کی عبادت کا وقت ہے تو پہلے چل کے نماز پڑھ لیں اللہ اکبر یہ جملے ہم نے ہزار مرتبہ سنے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پہ غور خوص کرا ہے کبھی فکر کری ہے علی اپنے قاتل سے فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو کس ارادے سے آیا ہے لیکن پہلے تو چل کر خدا کی عبادت کر یہ عبادت الہی کا وقت ہے میں نے کہا مولا یہ کیا معاملہ ہے آپ خلیفہ وقت ہیں آپ امام وقت ہیں آپ منسوس من اللہ ہیں آپ کے کائنات میں کائنات کا اختیار آپ کی مٹھی میں ہے یہ آپ کا قاتل اب اسے پکڑوا دیجئے اسے اپنے چاہنے والوں کے گرفتار کرا لیجئے اسے جیل بھیجوا دیجئے اسے قیدہ خانے میں کرا دیجئے اسے اسیر کر لیجئے اسے جکڑ لیجئے اسے رسیوں میں کر لیجئے کہ نہیں حضرت علی اپنے قاتل کو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تو کس ارادے سے آیا ہے لیکن یہ اللہ کی عبادت کا وقت ہے پہلے چل کے تو نماز پڑھ لے یعنی علی اپنے قاتل کو دعوت نماز دے رہے ہیں میں کہوں گا مولا اپنے قاتل کو دعوت نماز کیوں دے رہے ہیں تو شاید حضرت علی مسجد کوفہ سے آواز دے تاکہ میرے چاہنے والوں کا ایک میار قائم ہو جائے علی کے شیعوں کا ایک سٹینڈر بن جائے تاکہ علی کے شیعہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ جب حضرت علی کو اپنا قاتل بے نمازی گوارہ نہیں ہے تو علی کو اپنے چاہنے والا بے نمازی کیسے گوارہ ہوگا اس کا مطلب ہمیں اس جملے پر سوچنا چاہیے غور خوص کرنا چاہیے کہ علی کو گوارہ نہیں کہ اس کی قاتل رہ جائے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا چاہنے والا بے نمازی رہ جائے یہ ہے ذات علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سینے حضرت علی کی محبت کے تھنڈک محسوس کرتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حضرت علی کی محبت اپنے دلوں میں لیے پھٹتے ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حضرت علی کی ولایت پر پیدا کیا گیا بس عزیدان اگرامی سفر کو تمام کرتا ہوں چند جملے مسائب کے اور مجلس کو تمام کرتا ہوں بڑے قیامت کا دن ہے آج آج معمولی دن نہیں ہے تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جب صبح انیس سے پہلے اپنی بیٹی امی کلسوم علیہ السلام کے گھر میں مہمان ہوئے اور سہری آپ نے وہی فرمائی تاریخ بتاتی ہے کہ مولا علی چاہتے ہیں کہ سہر کر کے مسجد کی طرف جایا جائے لیکن جب نکلتے ہیں تو کبھی مرغابیاں آپ کا دامن پکڑ لیتی ہیں کبھی زنجیرِ در آپ کا دامن پکڑ لیتی ہے یعنی سب گویا اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ کے بغیر اب یہ دنیا سونی ہو جائے گی آپ کے بغیر یہ دنیا ویران ہو جائے گی یا علی نہ جائیے لیکن کیا کہنے اس حضرت علی بن ابی طالب کے جس نے خدا سے وعدہ کر لیا ہے اب اسے دنیا دھوکہ نہیں دے سکتے تاریخ بتاتی ہے علی اپنی بیٹی کے گھر سے باہر نکلے اور مسجد کوفہ آئے مسجد کوفہ آئے میں کیسے جملے ارض کروں کہ مولا علی کی شہادت بڑی سکت ہے حضرت علی کی شہادت بہت سکت ہے چاہتے ہیں نماز پڑھیں نماز کے لئے کھڑے ہوئے تمام چاہنے والے بھی کھڑے ہوئے اس میں ملون عبد الرحمن ابن ملجم بھی کھڑا ہوا حضرت علی نے پہلا سجدہ کیا اب چاہتے ہیں کہ دوسرے سجدے سے اپنا سر اٹھائیں کہ ادھر عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار اٹھائے اور حضرت علی کے سر اقدس پہ وار کیا تاریخ بتاتی ادھر تلوار کی شدت ادھر سے علی کا سر اٹھ رہا ہے علماء اکرام لکھتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ اتنی شدت تھی حضرت علی کی تلوار سر اقدس پہ جو تلوار ضرب لگی ہے کہ تلوار کی دھمک سے مسجد کا چراغ گل ہو گیا اللہ اکبر بس یہ کہنا ہی تھا کہ ایک شورو گل برپا ہو گیا سجدے میں شیر حق کا دو پارا ہوا جو سر سجدے میں شیر حق کا دو پارا ہوا جو سر ایک بار کاپنے لگے مسجد کے بامو در ابلالہو کے ہو گئی محراب خوم تر ایک زلزلہ کے بس ہوا نازل زمین پر گردوں پہ جبرائیل پکار غضب ہوا سجدے میں آج قتل امیر عرب ہوا اللہ اکبر جیسے ہی حضرت علی کے سر اقدس پہ ضربت لگی حضرت جبرائیل نے آسمان پہ صدا دی قتل امیر المومنین حضرت علی قتل کر دیے گئے آج تمام شریعت کے ارکان منحدیم ہو گئے تاریخ بتاتی یہ صدا اپنے گھر میں جناب زینب نے سنی ایک بیچینی ہونے لگی ایک اس طرح آپ کی کیفیت ہونے لگی جناب زینب در پہ کھڑی ہو گئی تاریخ بتاتی ہے مولا کے چہنے والوں نے حضرت علی کو ایک گلیم میں لیا اور لے کے گھر کی طرف جانے لگے بس آخری کے جملے ہیں اور سفر تمام ہیں ابھی جیسے جیسے گھر جالے جاتے ہیں چہنے والے پیچھے پیچھے چلتے چلے آتے ہیں علی آگے آگے جا رہے ہیں چہنے والے پیچھے گریہ گریہ کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی حضرت علی کا گھر قریب آیا بیٹا حسن کو بلایا ہے میرے لال حسن یہ چہنے والوں سے کہو کہ اب تم پیچھے چلے جاؤ ایسا نہ ہو کہ میجھے اس حال میں دیکھے تو میری بیٹیوں کی آوازیں بلند ہو جائیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز ان کے کانوں میں آ جائے تاریخ بتاتی ہے حضرت علی جیسے ہی گھر میں گئے جناب زینب نے اپنے بابا کا زخمی سر دیکھا زارو خطار روتی ہیں چیخ مار کے روتی ہیں اپنے بابا کے سرانے آکے بیٹھ گئی دو جملے اور سفر تمام ہیں حضرت علی کے سرانے آکے بیٹھیں سر کو دیکھتی ہیں روتی ہیں سر کو دیکھتی ہیں روتی ہیں مولا علی نے سوال کیا بیٹا زینب میرے سر کو دیکھ کتنا کیوں رو رہی ہے حضرت زناب زینب فرماتی ہے بابا آپ کے سر میں زخم بہت گہرا ہے مولا علی سوال سوال کرتے ہیں بیٹا زینب یہ بتاؤ کہ میرے سر میں زخم کتنے ہیں کہا بابا زخم تو ایک ہے لیکن گہرا بہت ہے جیسے یہ چملے سنے تو اب علی رونے لگے مولا علی کو روتے ہوئے دیکھ کے بیٹی نے اپنا سر مولا کے سینے پر رکھ دیا بابا اب آپ کیوں روتے ہیں آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے حضرت علی روکے فرماتے ہیں میری زینب تم سے میرا سر کا ایک زخم نہیں دیکھا جا رہا ہے زخموں سے چور حسین کو کربلا میں کیسے دیکھو گی عالم یہ ہوگا کہ انیس سو ہیں زخم تنے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑبتا ہے خاک پر اللہ لعانت اللہ اللہ علیہ الرحمن الظالمین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَجَعُون اللہمین قتلت الامیر المومنین اللہمین قتلت الامیر المومنین اللہمین قتلت الامیر المومنین خدا بندِ عالم آپ حضرات تمام لوگوں کو شریک ہونے والی کی تمام دلی حاجات کو پورا فرمائے جتنے بھی ہمارے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور جو آن لائن مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں جو اس کا انتظامات کر رہے ہیں ان کے تمام دلوں کی حاجات پوری فرمائے مولا ہم بہت شرمندہ ہیں کہ آپ کا غم اس طرح سے نہیں منا سکے جس طرح سے ہمیں منانا چاہیے تھا آئیے ہم اور آپ ملک امام زمانہ کی خدمت میں دعا فرماتے ہیں کہ ابن الزہرہ کچھ ایسا موجزہ دکھائیں کہ ہم آپ کے جد امجد کا غم ٹھیک سے منا سکے مولا ہمارا یہ پرسہ قبول فرمائیے ربنا تقبل منننکان تصمیل علیم و آخر الدوانان الحمدللہ رب العالمین